بطور خاص جب میاں صاحب نے ممتاز قادری رامت اللہ علیہ والا معاملہ کیا ان کے ذہن پر بہت اثر ہوا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میری کرپشن دنیا میری تو ویسے فوج لڑائی ہے اگر انڈیا ناروی صبح آگئے تو ان سے جوتے بھی چٹائے گی اور جا چاٹیں گے یہاں سے بماری کا ایک پلانڈ کر کے جی مجھے تو اس دن سے ہی تھا کہ پلانڈ کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی صحیح مشورہ نہیں دے پا رہے ہیں جو عیاض صادق صاحب نے کر دیا ہے نا وہ ریپیرے بل نہیں ہے اور پھر رانہ سنالہ صاحب جو اوپر سے بھونگیاں مار رہے ہیں میاں نواز صاحب نے اسے بعد میں فون کر کے اپریشٹ کیا تو فضل الرمان صاحب کو تو میں کوئی پاکستانی لیڈر نہیں سمجھتا نہ پاکستان کے انتروں نے پولیٹس کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں سکس سزا دینی چاہیے اور قط انرائیت نہیں ہونی چاہیے مریم نواز صاحبہ بھی صحیح مشورہ نہیں دے پا رہے ہیں اور بلکہ انہیں فیلحال سیاست چھوڑ دینی چاہیے کیسی بات کرنے ہیں پاکستانی آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے اب مسلم لیگ نہیں چھوڑنی مجھے کوئی نکال کے تو دکھائے اسلام علیکم ناظرین سی سی ٹی وی پاکستان کے ساتھ کامران صدیقی ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں شرکپور شریف میں میاں جلیل شرکپوری صاحب میں موجود ہیں ناظرین ملکی سیاست اس ٹائم پاور پولیٹکس میں تبدیل ہو چکی ہے اور اس ٹائم پہلے جو ذاتیات کی سیاست ہوتی تھی اس ٹائم وہ ملکی مفادات کی سیاست میں تبدیل ہو چکی ہے نواز شریف صاحب نے اس ٹرینڈ کا آغاز کیا مگر ہم پی ایم ایلن کی بات کریں اس سے پہلے اگر ہم بات کریں الطاف حسین صاحب کی اور ان کا جو پھر انجام وہ ہم سب نے دیکھ لیا اب نواز شریف صاحب جن کو دوسرا الطاف حسین کہا جا رہا ہے انہوں نے جب اس تحریک کا آغاز کیا اور ڈائریکٹ آرمی چیف اور اداروں پہ الزام اور حرزر سارائی شروع کی اس کے بعد جو نواز شریف کے پیچھے چلنے والے جتنے لیڈران تھے جو پہلے چھپ چھپا کے اور پردے میں رکھ کے باتیں کرتے تھے اب انہوں نے بھی الال اعلان تمام باتیں شروع کر دی ہیں اور اب یہ کہنا بلکل غلط نہیں ہوگا انہوں نے تمام حدیں پار کر دی ہیں خواج آصف صاحب اس کے بعد اللہ بھلا کرے آیاز صادق صاحب انہوں نے تو بلکل ہی جس کو کہنا چاہیتا آخری کیل ٹھوک دی اور کس کے تابوت میں ٹھوکی یہ اب آگے وقت گزرے گا تو پتہ لگے گا میاں صاحب موجود ہیں میاں صاحب کا ایک بڑا زبدہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو جسمانی بیمار کے ساتھ ذہنی بیمار بھی کہہ دیا اب میاں صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ پر الیکشن بھی جیتا ہوا ہے جو آپ نے میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے جسمانی بیمار تعلیم وہ ہیں آپ نے ان کو ذہنی بیمار بھی کہہ دیا اس کی کیا وجوہات ہیں دیکھیں وہ بات میں نے کوئی اہوے غصے میں جذبات میں یا کسی وجہ سے نہیں کہی میں نے خلوص سے اور محبت سے کہی ہے اس کی میں اس کو پروف بھی کر سکتا ہوں میرے سکے بھائی ہیں میاں صاحب شریف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت اقام لاحطا فرمائے دو دو فہم پی رہے ہیں اور بطور خاص جب میاں صاحب نے ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ وآلہ معاملہ کیا ان کے ذہن پر بہت اثر ہوا کیونکہ وہ میاں نواز شریف سے بڑی ایک والے حنا محفظ رکھتے تھے میرے کچھ اختلافات ہو چونکہ تھے ذہنی طور پر سیاسی ایشیوز کے اوپر لیکن میاں صاحب اس کے باوجود ان کے ساتھ تھے میں اگر طریقہ انسام میں کام کر رہا تھا تو وہ پھر بھی مسلم لیگن ان کے ساتھ ہی سٹینڈ کر رہے تھے ہمارے گھر کے اندر یہ ڈیفرنس اوپینینت تھا تو جب ممتاز قادری سالہ معاملہ آیا تو وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے ہیں اس وقت سے آج تک وہ ذہنی طور پر فیٹ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں یار میں اس سے پیار کرتا تھا اس لیے کیا کرتی ہے یعنی ان کو اب راستہ نہیں نظر آتا یہ ہو جاتا ہے نا تو یہ معاملے ہو جاتے ہیں اس لیے کسیم میاں نواز شیف صاحب کو جو میں نے اسیس کیا دیکھیں ان کے اوپر کریپشن کے الزامات ہیں اب وہ میں نہیں کہہ سکتا وہ سچے ہیں میں نہیں کہہ سکتا جھوٹے ہیں اب ظاہر زین کی اوپر اثر ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ میں فستا جا رہا ہوں اب وہ یہاں سے بیماری کا ایک پلین کر کے مجھے تو اس دن سے ہی تھا کہ پلین کر رہے ہیں حالانکہ میں سمجھ تو نہیں جانا چاہیے تھا فیس کرنا چاہیے پلین کرنے کا مطلب ہے کہ بیمار نہیں تھے جو بیماری تو تھی لیکن کچھ بیماری پلین بھی کر لی کیا ادھر علاج نہیں ہو سکتے ادھر ہو سکتے ہیں سارا کچھ ہو سکتے ہیں باہر اور وہ باہر تشیب لے گئے باہر تشیب لے گئے اللہ تعالیٰ نے صحیح تکاملہ دے اب انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو اب وہ پاکستان آنا نہیں چاہتے اچھا اب میں جب پاکستان جانا نہیں چاہتا میرے ساتھ وہاں زیادتی ہو رہی ہے بل فرض وہ سمجھنے زیادتی ہو رہی ہے اور شاید ہو بھی رہی ہو اور نیب کی جو زیادتی ہے میں تو اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا نیب کو پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کسی محضب شریف آدمی کو یا کسی غریب آدمی کو نیب کے پاس اتنا ہی ہونا چاہیے کہ وہ سرکاری مال و دولت کا تحفظ کریں اور اگر کرپین ہوئی ہے تو پروف جمع کر کے عدالت کو دے دیں لیکن نیب کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے حمزہ صاحب کو پکڑ لیا مرگم صاحب کو پکڑ لیا سپیکر سندھ اسمیل کو پکڑنے چلے گا ہے یہ بالکل غلط قانون ہے میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا لیکن یہ قانون ہے یہ قانون میاں صاحب کی گورنمنٹ میں بھی رہا ہے زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں بھی رہا ہے اس میں عمران خواب بچارے کا کیا قصور ہے اوکی اسیت بھی پرانے ہیں نا اب جو نیب کا جو چیئر میں نے وہ بھی زرداری صاحب اور میاں صاحب نے بنایا ہوئے ہیں صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا لیکن میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر غلط بھی ہو رہا ہے انہیں ہونسلے سے کام لینا چاہیے پرشان نہیں ہونا چاہیے برداشت کرنا چاہیے لیکن وہ کہیں برداشت نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے یقینہ زین کے اوپر بھی اثر جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ زین پر اثر نہ ہو اب اس زینی تناؤں کے اندر انہیں نہیں سمجھا رہی کہ میں اب کیا کر رہا ہوں وہ جو عدالتی لڑائی کو پروٹیکل لڑائی کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ریاستی لڑائی شروع ہو چاہیے وہ انہوں نے ایک غلط پلان کر لیا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میری کرپشن دنیا ہے میری تو ویسے فوج لڑائی ہے جیسے ایک بہانہ کرنے کے لئے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنی ذات کو بچانے کے لئے پورا ملکہ بڑا کر رہے ہیں دنیا کو موقع دے رہے ہیں کہ ہماری ملٹری جو ہے ہماری ملٹری تو اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ امریکہ گبر آتا ہے ہماری ملٹری سے جورپ گبر آتا ہے ہماری ملٹری سے انڈیا کی ٹانگیں کامتے ہیں ہماری ملٹری کا نام سن کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے اندر شیروں مارا دل ہے اور ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں یہ اللہ کے بڑا کرمیں ہماری ملٹری میں ہماری ملٹری کے وہ نوجوان تھا جس نے اپنی زبان کٹوالی اس نے کوئی راز نہیں دیا سپاہی مقبول حسین ہاں تو پھر ملٹری تو ہماری یہ ہے جس کو سلوٹ پوری دنیا کرتی ہے اور میاں صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب اب آپ کی ساری باتوں سے میاں صاحب کا چلیں دماغ کا آپ نے کہہ دی ان کے حسر پڑا ہے جو یہ ان کا بیانیہ ایک دم تبدیل ہوا ہے جو کہ ریاست کے خلاف آگیا ہے تو آپ کے خیال میں یہ میاں صاحب کا بیانیہ کیا ان کا اپنا بیانیہ ہے یا اس کے پیچھے مریم نواز بھی ہیں یا کوئی اور بھی ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر نہیں نہیں دیکھیں مریم نواز صاحبہ بھی صحیح مشورہ نہیں دے پا رہی ہیں لیکن جو انگل ہے مریم صاحبہ کا ہے یا میاں صاحب کہے میں کہے تو وہ غلط ہے انگل ہے انہیں اپنی اس کے اندر امینڈمنٹ کرنی چاہیے اور بلکہ انہیں فیلحال سیاست چھوڑ دینی چاہیے نواز شباز شریف صاحب کو سیاست کرنے دیں ان کے بھائیں ہیں قابل احترام ہیں بڑے اچھے طرح سے پنجاب کو چلاتے رہے ہیں کوئی ان کے اوپر ایسا معاملہ نہیں ہے چودی نصار صاحب بڑے ایکسیلنٹ طرح سے کام کرتے رہے ہیں لیکن میاں صاحب ابھی نہیں اس پوزیشن میں رہے کہ وہ ایکٹیو رہے ہیں انہیں ایکٹیو نہیں رہنا چاہیے آپ واپس آتا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کو نہیں کبھی نہیں آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے الیکشن ہوں کے نزدیک آئیں گے اگر الیکشن ہوئے اور وہ بھی اس لیے آئیں گے کہ لوگوں کو بتا سکے میں تو آگیا ہوں جیسے پچھے تشیب لائے تھے ٹھیک ہے ایاس صادق صاحب ان کا اپنے سیٹمنٹ دیکھا آپ ایاس صادق صاحب کے اس بیانی کو اور جبکہ اس کو انڈوس کر رہے ہیں رانت سناؤلہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں بھئی جاتی کر رہے ہیں رانت سناؤلہ صاحب اور باقی وہ کہہ رہے ہیں باقی مجھے حقیقت بات ہے رانت سناؤلہ صاحب تو چلو بہرحال پھر بھی باکسنگ پولٹیکل کرتے رہتے ہیں لیکن ایاس صادق تو بڑے شریف آدمی ہے میں نے ان کے ساتھ نیشنل ڈیفنس کالج کورس کٹا کیا ہوا ہے جب میں پہلی دفعہ میں نے بنا تھا یہ بھی پہلی دفعہ میں نے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ بڑا میٹیے رہی ہیں بڑی معبت والی نفیس طبیعت ہے میں تو تصور نہیں کر ساتھا ایاس صادق صاحب اتنی ایسی سٹیٹمنٹ دیں گے جو بالکل ملکی بنیادی علاقے رکھ دیں گے علاقے رکھ دیں گے پھر وہ اس سٹیٹمنٹ پر قائم ہے انہوں نے کہا میں نے میرے وضاحت بیان کو غلط نہیں آگیا ہے یہ اور جاتی کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے وضاحت کی وضاحت کے بعد ابھی پھر کہہ رہے ہیں جو ایاس صادق صاحب نے کر دی ہے وہ ریپیرے بل نہیں ہے اور پھر رانہ سناللہ صاحب جو اوپر سے بھونگیاں مار رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں بانتر گئے ہیں جیسے بندہ ایک درائیور فٹ پاس میں گاری چڑھا دے اس کو سمجھ نہیں آ دے صادق صاحب کو سمجھانا چاہیے تھا لیکن کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کہا ہی میان نوازشیر صاحب نے آگیا آپ یہ بیان دو لیکن میں اس کے اوپر ایک مجھے یہ کسی نے کہا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ ادھر جو بے فکرسہ ایم پی ہے میان رہوف اس نے جو بتتمیزی کچھ کی میرے ساتھ اسمبلی فلور کے اوپر تو سنا ہے کہ میان نوازشیر صاحب نے اسے بعد میں فون کر کے اپریشیٹ کیا اگر ایسے بھونگے بندے کو میان سب اپریشیٹ کر رہے ہیں تو پھر میں کیسے سمجھوں کہ وہ دینی طور پر فیٹ ہے کہیں نہ کہیں ایرر ہے کہیں نہ کہیں ہے جیسے اپنا عویس مرانی صاحب سے انہوں نے مان لیا لیکن انہوں نے کہا وہ نظر آ رہا تھا نظر آ رہا تھا وہ تقریر کے جذبات کے اندر انہوں سے موہ سے نکلا ہے موہ سے نکل گیا عویس مان جا ہم نے اس چیز کو نہیں پکڑا لیکن آپ کے خیال میں آیاز صادق صاحب نے جو بات کر دی اس پہ وہ قائم ہے اور اب اپنا مولانا فضل رحمان صاحب کا شیٹ پینٹ آیا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے آگے کی بھی بات کرنی چاہیے تو بڑی کم ہوئی ہے دیکھیں جہاں تک مولانا فضل رحمان صاحب کا معاملہ ہے دیکھیں ان کے بزرگ تو پاکستان بننے کے آقے میں نہیں تھے وہ تو پاکستان کو فیل سٹیٹ ثابت کر کے سکون محسوس کریں گے کہ میرے بزرگوں کا بیانیاں درست ثابت ہو درست ہے ٹھیک ہے نا ان کا تو یہ مشن ہوگا تو فضل رحمان صاحب کو تو میں کوئی پاکستانی لیڈر نہیں سمجھتا نہ پاکستان کے در انہیں پولیٹس کرنی چاہیے انہیں اللہ اللہ کرنی چاہیے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے مذہبی راہ نما ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں اسے انگل سے پولیٹیکلی جب پاکستان کے خلاف رہے ہیں تو انہیں پاکستان میں سیاست نہیں کرنی چاہیے نواز شیف صاحب کو جو معاملہ ہے دیکھیں جو ابھی بھارت جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے یہ بہت غلط طرف چل پڑے ہیں اور پاک آرمی کو جو دیکھیں آرمی کمی ادھر رہنی ہے اگر ہماری آرمی کو کمزور کریں گے یہاں ہندوستان کی آرمی آئے گی وہ آپ کو جوتے بھی مارے گی اور جوتے چٹائے گی بھی اس آرمی کے تو صرف آپ نے چھوڑیا چکی ہے نا ہم نے تو نہیں چکی کبھی کسی کی بھی یہ تو ہمارے لیڈر چوڑیا چکتے رہے ہیں نا آرمی کے پیچھے بجھے پھرتے نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پیچھے پیچھے پھرتے رہے ہیں نا جوتے چٹائے ہیں نہیں اگر انڈین آرمی صبح آگے تو ان سے جوتے بھی چٹائے گی اور یہ چاٹیں گے تو درے اس وقت سے ہے کہ جب انڈین آرمی کے آپ کو چوتے چاڑنے پڑے کیسی بات کر رہے ہیں پاکستانی آرمی کو بدنام کرنی کی کوشش کرتے ہیں سزا کیا ہونی چاہیے ان کی میں سمجھتا ہوں سخت سزا دینی چاہیے بالکل سزا دینی چاہیے اور قط اندرائیت نہیں ہونی چاہیے کوئی کوئی بھی ہے میں نے اب مسلم لیگ نہیں چھوڑنی اور اب میرے چھوڑنے کے راہتا بھی نہیں ہے اب مجھے چھوڑا ہوں کیوں نہیں چھوڑا سکتے اب میں نے ان کی اصلا کرنی ہے ان کے پاس بیٹھ کے ان کی تربیت کرنی ہے جو اختلاف رہے تھا اختلاف رہے ہے لیکن میں پاس بیٹھ کے کیوں نہیں کہتا تھا میاں صاحب میربانی فرمائے یہ آپ غلط کر رہی ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو آج آپ آج بھی مسلم لیگ میں ہوں مجھے کوئی نکال کے تو دکھائے کیسے نکال سکتا ہے میاں صاحب ایک آخری لیکن میں اختلاف رہے گا حق رکھتا ہوں اور یہ حق سب کو دیں جی ناظرین میاں صاحب سے نشست رہی ہے اور بڑی طویل رہی ہے بہت زبدست باتیں میاں صاحب نے کی ہیں اور میاں صاحب نے کہا ہے کہ میں نون لیگی ہوں نون لیگ میں رہوں گا کوئی ہلا کر دکھا سکتا ہے تو ہلا کر دکھا دے اور وہ اس نون لیگ میں رہتے ہوئے جو نون لیگ کا بیانی ہے اس کی تصحیبی کریں گے دیکھنے کے بہت شکریہ اللہ حافظ